بلند شہر محبت میں بادھک پریمی پریمی کا کی بیٹے کا قتل کر بن گیا مندر کا سیوہ دار بلند شہر پولیس نے بلائنڈ مرڈر کا کھلاسہ کر کیا ہاتھیا روپی سو جان کو گرفتار ستہائیس ماہ بعد پولیس نے کیا عمر سنگھ ہتھیا کان کا سنسنی خیز کھلاسہ سولہ جنوری دوہزار اکیس کو احمد گڑھ کی نسورکھا کی جنگل میں شرٹ شہرہ پر رکھ ہاتھیا روپی نے پھونک دیا تھا عمر سنگھ کا چیرہ عمر سنگھ کی ماہ سے تھے سو جان کیا ویعت سمبند سو جان ہتھیا کیا بارد یاکوب پور کے چامونڈا دیو مندر میں بن گیا تھا سیوہ دار سلیم پور پولیس نے ہتھیا روپی سو جان کو کیا گرفتار اکتمنچ اور زندہ کارتوس بھی کیا پولیس نے برامد دوہ کچھ ہمارے سمسیاں حراب کر رہا ہے جیسے اس کی ماہ تاجی کہ ہمارے کچھ بات آوان تھے کچھ بات آوان تھے لڑائی دنگا کر رہا تھا اس نے کیا لڑائی دنگا کر رہا تھا کیوں مارا تھا اس کی ماہ کے ساتھ ہمارے کچھ سمبند تھے اس نے ہم دیکھتا لیے لڑائی کرتا تھا وہ بیچ میں آتا تھا اس کی ماہ سے سمبند تھے آپ کے آپ یہاں کہاں رہتے تھے یہاں یاکوب پور مندر پر رہتے تھے کتنے سال سے رہتے تھے دو سال سے لہتیا کرنے کے بعد میں یہاں ایف آر لگے دی پولیس تھانے میں بش دو جار اکیس کے جنوری میں ایک اگیات ڈیڈ بوڈی تھانہ احمد گھر میں ملی تھی جس کے سمبند میں وہاں پر مقدمہ پنجکلیت ہوا تھا جس کے پہچان مٹانے کے لیے چہرہ جلا دیا گیا تھا اس کے سمبند میں بیویشنا جاری تھی اور کئی ٹیمیں لگائی گئی تھی آج تھانہ سلیمپور کی پولیس دوارہ اس سے سمبندت ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں پورا پرکرن یہ نکل کے آیا کہ جو ابھیوکت ہے اس کا نام سجان ہے وہ پور میں بھی دو ہتیا کی مقدموں میں علیگر سے جیل جا چکا تھا اور اس کا جمانتدار تھا جو کی مرتک اس پرکرن میں رہا یہ بات پرکاش میں آئی کہ کسی بات کو لے کر ان دونوں میں بیواد ہو گیا تھا اور جو سجان ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس کا جمانتدار تھا جو کی مرتک ہے اس نے کچھ عویت سمبند بھی ستابت کرنے کے پریادس کیے تھے اس کے پریوار جنوں سے جس سے یہ کافی ناراض تھا اور ورش دوہزار اکیس میں اسے وہ پہلے علیگر سے بلند شیل لے کر آیا اور احمدگر تھانہ چھیتر میں اس کی ہتیا کر دی اور پھر پہچان مٹانے کے لیے اس کے موہ پر کپڑا ڈال کر کے آدھار پر اور ان نے جو ساکشے گتریت ہوئے ہیں اس کے آدھار پر اسے نیائی کا بھی رکشہ میں بھیجا جا رہا ہے اس بیچ پولیس کی گرفت سے بچنے کے لیے یہ تھانہ سلیمپور میں ایک مندر پر سیوہ دار کے روپ میں بنا ہوا تھا جہاں سے کی سوچنا ملنے پر اسے گرفتار کیا گیا